دھیان رکھنا ہے ویکتتو کو نردھارت کرتا ہے پریویش پربھاویت نہیں نردھارت ہم جیسے ہیں تھوڑا جین اور تھوڑا پریویش بس میرے ویکتتو اور میرے نیتی کو نیتی کا مطلب میں جیون میں کیا کیا کر پاؤں گا کبھی اپنے گوھر کیا کہ آئی ایس کی پریقشہ دینے والے ودیارتھیوں میں سب سے زیادہ انوپات بیہار مجھے پدیش اتر پردیش راجستان کے ودیارتھیوں کا ہی کیوں ہے اور میں کیوں ہندی معجب کی بات نہیں کر رہا کل ملا کے گول رہا ہوں گوہ کے لوگ آئی ایس ایگزم کیوں نہیں دے رہے ہیں نہیں کے برابر گجرات میں اب جا کے تھوڑا سا ٹرنڈ بنایا ہے پہلے تھا ہی نہیں ہریانہ میں اب کچھ لوگوں کے لیماغ میں آنے لگا ہے پہلے سوچتے بھی نہیں تھے آئی ایس اور آئی ایس آئی ایس میں انتر نہیں پتا تھا ان کو بیٹا باپ سے بولا بابا میں آئی ایس بن گیا اس آئی ایس آئی میں آیا ہے نہیں سمجھ میں آتا تھا اور گاؤں میں تو باپ بیٹا کہہ رہے ہیں باپوزی میں آئی پی ایس بن گیا ہوں کیا ہوتا ہے میں بن گیا ہوں ایس پی دھروگا بنتے ہیں تب مزا آتا گاؤں کا ابھی بچھار ایس ہوتا ہے آئی ایس کو بولتا ہے پٹھوائی بنتے تب مزا آتا کیونکہ اس کے لئے پٹھوائی ہی مہمہم ہے اسے کیا بتا کہ پٹھوائی کے پاپا 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 بنے ہیں میرا بیٹا سمجھیں نہیں آتا ہے پٹھوائی پٹھوائی ہے ہمارے سپنے بھی ہمارے نہیں ہیں ہمارا پریویش ہمارے سپنے بھی تائے کرتا ہے بیہار کا بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے بڑا ہونے تک ہزاروں لاکھوں پر سن لیتا ہے کہ بھائی کلیکٹر بننا ہے کلیکٹر جو بات آئی ایس میں وہ کسی میں نہیں یہ وہ اس کے آس پاس کوئی یہ نہیں بولتا کہ عجم کرنا ہے اس کا دادہ دادی نانا نانی باپ ماں کوئی نہیں بولتا کہ سٹارٹ اپ کرنا ہے سٹارٹ اپ پتا ہی نہیں کسی کو پورے گاؤں میں سٹارٹ اپ پوری کتنی پیڑیوں میں آس تک نہیں ہوا ہے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے سکول گیا وہاں بھی سب آئی ایس بنانے پہ تولے ہوں گے کوڑیج گیا وہاں بھی انکل آنٹی سے ملا وہاں بھی شہر میں ایک بچہ بن گیا آئی ایس باکہ سارے بچے پر گھر میں پٹے اس دن کہ دیکھو چلٹو بن گیا چو دھری کا بیٹا تو دیکھ اپنا مو دے کمبخ قدو بنی کا تحریکر آئی ایس کیا کرے بچارہ تو کچھ بچے بچپن سے سپنے دیکھیں لگتے تو کچھ بچے کلیکٹر بننا ہے کلیکٹر بننا ہے اور گلک شائب ہی جیون میں یہ رہتی ہے کہ سپنا ان کا اپنا سپنا ہے اور ٹھیک سے سمجھ جائیں گے تو دھیان سے سمجھ لیجیے آپ کے سپنے بھی آپ کے سپنے نہیں ہیں آپ کے پریبیشن ہیں آپ کے اوپر تھوپیں ہیں اور اس ساوڑھانی سے تھوپیں ہیں کہ ایک سمیں کے بعد آپ کو لگنے لگتا ہے کہ وہ آپ کا ہی سپنا ہے بجھا رہا ہے